بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک ایسے گیسٹ کو اس پلاتفارم پر دعوت دی ہے جنہوں نے ریڈیو کو ایس پروفیشن چوس کیا اور پھر اس کو رول کیا سو آج ہمارے ساتھ ایک ایسا محبے وطن پاکستانی جو اس وقت تیرونٹو میں مضود ہے ہمارے ساتھ آج کی نشست میں مضود ہوں گے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ پتاتی چلوں کہ انہوں نے اپنے ریڈیو کیریئر کا بائیس سالہ جو پورا سیشن ہے وہ مکمل کیا ہے بائیس سال ہو گئے ہیں ان کو اس ریڈیو کو سوف کرتے ہوئے اگر ہم پریسائزلی چاہیں تو بائیس سال ایک دن آج آپ کو مکمل ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ امیر آپ نے ریڈیو پر پروگرام کیا بائیس سال آپ نے سوف کیا ریڈیو کو اس کے علاوہ آپ اس موتیویشنل سپیکر بھی کام کر رہے ہیں سو اسلام علیکم سر والیکم السلام تھانکیو سو مچ فور انوائیٹنگ آسما اور بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اپنی پوری شارو ٹیم کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے آپ کو کنگریچلیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا ٹینیور جو ہے وہ اس ریڈیو کی دنیا میں گزارا سو شروع ہم اسی بات سے کرتے ہیں کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہے کہ آپ کی فیلنگز کیا ہے اور بہت کچھ مار کے مار لیتا ہوتا ہے لیکن یہ بائیس سال کا عرصہ میری زندگی کا ایک بہت قیمتی اساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنی کانٹریبیوشن ریڈیو کی رہی ہے اس کی میں جتنا بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک opportunity دی ایک برادکیسٹر بننے کی بیکرز اس opportunity کی بیس پہ میں نے اپنی زندگی میں بہت benefits حاصل کی ہیں personal اور professional level پہ الحمدلاللہ so it's definitely a great feeling very nice so پروگرام کے سٹارٹ میں ہم آپ کے کریئر اور آپ کے اس سفر کی پارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ جتنے لوگ ہم آئے ساتھ جوائن کریں گے comments کی تھو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں ان کی بھی آواز بنیں گے اور اس کے بعد ہم اس بات کو بھی discuss کریں گے کہ جو لوگ اب ریڈیو میں آنا چاہتے ہیں وہ کس کس طرح سے آ سکتے ہیں so آپ کی journey سے آپ کی journey سے شروع کرتے ہیں اور شروع اس بات سے ہی کرتے ہیں کہ یہ journey کیسے شروع ہوئی آپ نے ریڈیو کو کس طرح سے join کیا اور کیوں join کیا آپ نے کیوں سوچا کہ میرا جو profession ہے وہ as RJ میں پرسو کرنا چاہوں گا میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں شاید آپ کو یاد ہو 1995 میں بسیکلی FM 100 آیا تھا اور ایک FM 100 میں پاکستان میں FM broadcast میں ایک نئی revolution لے کر آیا تھا ہر family ہر گھر میں FM 100 السلام علیکم پاکستان کی آواز گونجنے لگی ہر جگہ پہ جو ہے اس کی بات ہونے لگی گاڑیوں میں گھروں میں ایک کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان اے اے میڈیم پہ جو ہے وہ زیادہ پروگرامز ہوتے تھے اور زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ ایک FM کا کونسپ جو تھوڑا سا ایک یوٹ کو فوکس کیا گیا یوٹ کو ٹارگٹ کیا گیا پرزینٹرز آیا ہوں ہم نے پروگرامز سٹارٹ کیے so I was one of the listeners میں listeners میں ہوتا تھا جو کہ یقین انگانے enjoy کرتا تھا مدیاد ہے میری امی نے کسیل میں ریڈیو لگایا ہوتا تھا اور ہم آتے جاتے سنتے رہتے تھے پروگرامز سٹارٹ ہوئے پروگرامز میں کال سٹارٹ ہوئی تو میں آپ اندازہ کریں کہ ایسا ایکسسائٹڈ قسم کا ریڈیو فین تھا تب کہ میں بڑے جوشو کرو سے کال کرتا ہوتا تھا مجھے آدھے پریزینٹرز جو کہ اس نے مجھے کال اٹینڈ کرتا تھا تو میں نے ایک مونچی آواز میں بولنا ہوتا تھا السلام علیکم پاکستان تو وہ ایک ایک جذبہ ایسا ہوتا تھا السلام علیکم پاکستان کہنے کا پریزینٹر جو تھے وہ کچھ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ اپنے ہیڈپون پورے سے دور کرنے پڑ سے یہ بندہ آئی ہے اس میں وہ رولہ شوڑہ ڈالنا ہے سو وہاں سے ایک انکریجمنٹ ملی and then in 1999 basically 1998 in fact ریڈیو پاکستان نے FM 101 سٹارٹ کیا اور FM 101 پہ اس time پہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ریڈیو انڈسٹری کا حصہ بن سکتا ہوں one of my friends a very very famous RJ Mohin Sheik آپ لوگ یقیناً سارے ان کے نام سے باقی پہوں گے FM 101 پہ so Mohin Sheik میرے بڑے زبزز دوستے اور ان کے بھی میری connectivity کیونکہ FM 100 کے as a listener ہوئی تھی so he basically went to 101 انہوں نے audition دیا اور audition دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی تم بھی جاؤ میں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے انکریج کیا انہوں نے کہا کہ جائیں audition دیا audition دیا پہلے audition میں فیل انہوں نے کہا کہ جی بھائی تم بہت تیز بولتے ہو تم بہت ایسا بولتے ہو کہ جس سے ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں ہاری ہوتی ہے پہلے audition میں فیل ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹرائے کیا دوسرے audition میں فیل ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد ٹرائے کیا تیسرے audition میں کا جو ایک ماہول اور ایک پورا اٹмосفہر جو تھا نا مجھے بڑا پسند آیا اور میں نے ملد ایک خان لی کے بس میں نے ادھر کسی سے کسی سے انٹری ضرور دینی ہے. So on my fourth audition I got a trial booking اور وہ trial booking ایسی چلی کہ اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ بائیس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جس طرح آپ نے اسی story بتائی کہ three audition pass نہ کرنے کے باورجود آپ نے کس طرح سے بائیس سال اس ریڈیو کو دیئے ہیں. بہت ساری memorable moments آئی ہوں گی اس جنی میں so میرا question اسی next question اسی حوالے سے ہے کہ اگر آپ ہمارے listeners کے تار شیئر کرنا چاہیں اپنا سب سے memorable کوئی program یا moment جو آپ نے بہت زیادہ enjoy کیا ہو ریڈیو کی جنی میں رہتے ہو دیکھیں as an RJ definitely اس بائیس سال کی پوری جنی میں بہت سارے ایسے memorable ہمارے انسیڈینس رہے ہماری ٹیم باہر جانا ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ but obviously میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیس جو ایک وہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کر رہے ہو زندگی میں آپ کچھ بڑھ رہے ہو تو مجھے یاد ہے ہمارا after joining radio ہمارا ایک سال کے بعد کوئی ایوینٹ تھا ریڈیو FM101 کا تو اس ایوینٹ میں میری فیملی بھی آئی وی میرے پیرنس بھی آئے وی تو میرے پیرنس جب آئے میں ان کو ہال میں لے کر آیا تو میں نے اس ایوینٹ کو ہوسٹ ہی کرنا تھا جو ہماری پوری ٹیم تھی اس میں سے I was one of the host تو اس کے بعد جب میں اپنی ہوسٹنگ کمپلیٹ کر کے اپنے پیرنس کے پاس گیا اپنی فیملی کے پاس گیا اور تقریباً کچھ چار سے پانچ لوگ آئے اور انہوں نے مجھ سے جو ہے آٹوگراف ٹیوانٹ کیا اور میرے پیرنس کے سامنے میرے لیے ایک تھوڑی سی پراؤڈ مومنٹ اس ورہ سے تھی کیونکہ اپنے ماں باپ ماں باپ بھی میرے بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ آپ کے اپنے بچے کو دیکھتے ہو گروہ ہوتے ہوئے اور میرے لیے ایک اس ورہ سے تھی کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی آٹوگراف اور اس طرح دینے کا کوئی اتفاق یا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہوا تھا جو کہ مجھے سب سے خوشی اس پاس کیوئی تھی کہ میرے ماں باپ خوش تھے کے لیے میرے ماں باپ کو اس چیز کی جو ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہمارا بچہ کچھ کر رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ہمارا کل اساس ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ اگر آپ سے جوڑے سے بھی مطمئنہ خوش ہو جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے بلکل یہ آپ نے مومنٹ جب بھی کسی کی لائف میں آتا ہے تو یہ یقیناً ایک میمریبل مومنٹ بن جاتا ہے absolutely absolutely 22 سال کا عرصہ جو ہے وہ اس بات کی کب ہوں بولتا ثبوت ہے کہ dedication hard work اپنے کام سے محبت جس کو ہم کہتے ہیں تو جس platform سے ابھی ہم live ہیں that is شاہرو اور شاہرو کا بھی مطلب یہ ہی ہے کہ something that create impact اور آپ کا بھی کام ایسا ہی ہے جو کہ آپ نے 2012 میں اپنا پروگرام جب ختم کیا that was sleepless night آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں آج بھی لوگ اس کی بات کرتے ہیں so اس نے بھی ایک impact create کیا لوگوں کی لائف میں تو اگر ہم اسی بات کو لے کے چلیں کہ impact create کرنا کتنا مشکل ہے یا کتنا important ہے کسی بھی RJ کی لائف میں یا اگر آپ generally بھی اس کی بات کریں so آپ نے یہ impact کس طرح سے create کیا کہ آج بھی لوگ آپ کے کام کے مطرف ہیں آپ کے کام کو یاد کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں کچھ باتیں بڑی کتابی سی آپ کو لگتی ہیں کہ آپ پوری محنت کرو ہارڈ ورک کرو dedication اپنی پوری دو تو آپ کو اس کا محنت کا حل ضرور ملتا ہے یہ باتیں لگتی تو آپ کو بظاہر سننے میں ایسی ہیں کہ یار شاید کوئی محاورتن انسان بول رہا ہے یا پھر ویسی بات کر رہا ہے لیکن it does make a huge difference آپ کسی بھی جگہ پر محنت کرو آپ کسی بھی جگہ پر اپنی full effort دو اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلاح نہ دے اور میں محنت کیا آپ کو اور اس کو بھی آپ ایک تھوڑا سا پچھلے سوال سے بھی relate کر سکتی ہیں آپ میمریبل انسیڈن کی بات کریں مجھے یاد ہے میں سلیپ لیس نائٹ کے لیے اتنا ایکسائیٹڈ اور انکریج ہوتا تھا کہ میرے خیال میں 2003 یا 2002 یا 2003 کی بات ہے یہ کہ ہماری میں نے میری پہلی جاب تھی پروفیشنل اور ہماری کمپنی کا ٹرپ گیا تھا بھوربن میں تو بھوربن میں ہم گئے ہیں اور وہ مجھے سلیپ لیس نائٹ کے اتنا کریس چڑھا تھا کہ میں بھوربن سے کیونکہ ویکنڈ کا ٹور تھا وہ میں ستارڈے ایوننگ کو نکلا ہوں بھوربن سے بھوربن سے اسلام آباد آیا اسلام آباد سے لاہور آیا لاہور آکے میں نے پروگرام کیا اپنا کوئی کوئی پریشر نہیں تھا میرے اوپر کوئی مجھے وہ نہیں تھا کہ بھئی تم نے آکے لازمی کر مجھے پروگرام کے بعد دوست نے مجھے پک کیا اور اس نے مجھے دوبارہ ڈیو ڈراؤپ کیا میں صبح واپس بیٹھا اسلام آباد آیا اسلام آباد سے مری اسلام آباد سے بھوربن یہ بارہ گھنٹے کی میں یہ جنی کٹی اب میں اس میں بتانا یہ چاہا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا پیشن آپ آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کو اپناتے ہیں تو آپ کتنے پیشن ہیں یہ دیفنیٹلی آپ اپنا اس پروفیشن میں کسی بھی طرح کا امپیکٹ دارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ اگر پیشن نہیں ہیں آپ لسنرز کو اپنے پالورز کو اپنے لوگوں کو وہ چیز کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہو چیز بتا نہیں پاتے ہو جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ریڈیو پہ میں اونر آتا تھا تو ایک انتھوزیازم ہی ہوتی تھی سوی پلس نائٹ کا آپ نے ذکر کیا تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا سٹوڈیو میں آپ بھی ریڈیو انڈسٹری کا حصہ ہے آپ کو پتہ جب آپ سٹوڈیو میں جاتے ہیں آپ پورا سٹی پڑی بھی ہوتی ہے تو میں سب پہلے جا کے اس کرسی کو سائٹ پہ کرتا تھا کیونکہ میرا مجھے لگتا تھا کہ میرا انرجی لیول جو میں پروگرام کھڑے ہو پی پی سٹوڈیو پہ بیٹھ کے نہیں آ سکتا اور وہ ایک سٹوڈیو میں پورا محول میری پوری ٹیم جو ہماری FM ہنڈرڈ کی سٹوڈیو پر بیٹھی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ رانہ بھئی آپ آتے ہو تو شیخ پر گھڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایک اجیب سا ایک اینرڈی سی آجاتی ہے میری ایک چیسی اینرڈی میرے اندر ہے تو میرے جو سن رہے ہیں ان کے اندر بھی اینرڈی لیول آنا چاہیے ان کے اندر بھی ایمپاکٹ آنا چاہیے تو اس چیز کو لے کے چلتے سر اس کے بعد لیا لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ریڈیو کے اس پار بیٹ جو آپ سن رہا ہے وہ ان باتوں کا ایمپاکٹ کس طرح سے لے رہا ہے کس طرح سے اس کو انڈر سینڈ کر رہا ہے اور میں آپ بتاؤ کہ اگر یہ بھی ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مومنٹ ہوتی تھی کہ جن مومنٹ پہ لوگ ہمیں کول کر کہتے تھے کہ آپ کی کہی بھی فلاں بات نے ہماری زندگی تبدیل کر دی آپ کی کہی بھی فلاں چیز نے ہمیں وقتی طور پہ بہت رلیف کیا تو مجھے میں سوچتا سا بیٹ کے یار میں نے شاید وہ بات اس طرح سے کی نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے تو نومل ہی کی تھی لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ impact کیا ڈال رہی ہوتی دوسری چیز کے اوپر اور میں یہی چیز ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں جو بھی ہم لوگ آگے بھی بات کریں جو اس سیل میں یہ پلیز اس کو مجھے نظر رکھ کریں کہ آپ اپنے مو سے کوئی اچھی باتیں زیادہ نکالنے کی کوشش کریں بسوار اچھی باتیں ایک اچھا impact کرتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے وہ تبدیلی مصبت ہو یا منفی ہو بلکل صحیح بات کیا آپ نے بہت سارے لوگ انفلنس ہو رہے ہوتے ہیں مختلف باتوں سے جو بھی ہم لائیو آکے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انرجی کی کیا بات ہے جو آپ کے پروگرام کا سٹارٹ تھا کہ سٹوڈیو تھر تھر کانکھ نے لگتا ہے جب رانا آمیر آتے ہیں آپ کی انرجی ابھی بھی ماشاء بلکل ویسی ہی ہے جو آپ دیسی آنلین شو کرتے ہیں اس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں سو یور انرجی لیور is same دو ہزار بارہ میں جب اتنی دیڈکیشن اتنے پیشن سے آپ کام کر رہے تھے سلیپ لیس نائٹ آپ لے کے پورا پاکستان اور آپ کے فانس جو ہیں آپ اس وقت دیکھتے ہیں کتنا دیفکلت تھا اس وقت اس پروگرام کو چھوڑتے ہیں آپ کی توی آواز کٹی تو میرے خال میں آپ یہ پوچھے کتنا دیفکلت سو پروگرام کو چھوڑنا بیسکلی یس ات بیسیلی دیفکل سلیپلیس نائٹ وہ کتے ہیں میرے بچے کی طرح سلیپلیس نائٹ کیونکہ سلیپلیس نائٹ ایک ایسا شو تھا جو میں سٹارٹ کیا تھا فم ہنڈرڈ پہ اور میں سٹل رمیمبر کہ جب یہ شو سٹارٹ ہونے والا تھا میں فم ہنڈر نیا نیا جو انکہ سو میں فم 101 سے سوچ کیا فم ہنڈرڈ پہ اور فم ہنڈرڈ پہ سوچ کرنے کے بعد ہماری سٹیشن دیریکس شیری ہیدر انہوں نے بلایا انہوں نے کہا ہم یہ شو سٹارٹ کریں سلیپلس نائٹ جو کہ تھوڑا سا چینج ہوگا کیونکہ تب تک رات کے ٹائم پہ غزل ٹائم کا ہی زیادہ کونسپ دو اٹ میں نے بلکل کروں گا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں میرا تو سٹائل کیونکہ ایسا یہ تیز بولنے کا سلیپلس نائٹ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد اتنا کوئی رسپونس رہا حالانکہ شروع ہمارے جو انٹرنل لوگ اور ایکسٹرنل لوگ جو غزل ٹائم کو پسند کرتے سے they were not really happy with سلیپلس نائٹ کبھی یہ دھوم ڈھڑکتا آگیا رات کے ٹائم پہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگ نے آرام کرنا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے لیکن رسپونس اتنا آیا سلیپلس نائٹ کہ ان کو continue کرنا پڑا سلیپلس نائٹ تو آہ سلیپلس نہیں پڑا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا آہ ریڈیو کے خاص پر جو کہ اتنا عرصہ چلے اور ایک ہی پریزنٹر کے ساتھ چلے آہ کیونکہ میں ہی تو تھا سلیپلس نائٹ چھوڑنا میرے لیے it was a very very difficult thing اور میں جب مجھے آدھ میں کرنے جا رہا تھا رونا نہیں میں اموشنل نہیں ہونا بلکل لیکن اس کے اینڈ میں اتنا اموشنل ہو گیا تھا کہ کہ آپ کبھی کبھار اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے تو سلیپلس نائٹ کی بلکل اور سلیپلس نائٹ ایک ایسا پروگرام تھا جس میرے جیسے لوگ جو ریڈیو جو کرنا چاہتے ہیں یا جو ریڈیو میں اس وقت کام کر رہے ہیں سو میں نے بھی آپ کا لاز پروگرام سنا سنا لیکھت لرن ٹھنگز کیونکہ لاز پروگرام اس وقت بھی ریکارڈ ہے میرے سسری کی پون میں سو میں آپ کے پروگرام سم سنتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں سو آپ کے پروگرام س جس ہم ڈیفرن چیزیں سیکھتے ہیں سو آپ نے جب اس کو چھوڑنے کی ہم نے بات کر لئے سلی پر سائیٹ کی تو اس کون سی چیز تھی جس نے اتنے ارسے کے ریڈیو کو چھوڑنے کے بات دوبارہ سے کنٹینیو کیا وردیسی آن لائن چو تکنولوجی اگین ایس سمتھنگ جس کے ساتھ ابھی ہم بھی کنیکتڈ ہیں اسی کی بدہ سے اور تکنولوجی میں یقیناً جو نئی چینجز آئی ہیں چینجز کو یقیناً ہم لوگ سارے اکسپ کرتے ہوئے اپنے جو لائف ہے ہم نے وہاں پہ شیفٹ کی تو سلیپلس نائٹ بیسکلی میں نے بتایا کہ بڑا ایک ایسا ایمپیکٹ میں ذہن پر پڑھا تھا کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ضرور ہے یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ جو لائف ہوتا ہے وہ سٹرگلز ہوتی ہوتی ہیں ہر انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کا کیا ایسپی رہ چک ہے کیا آپ کر چکی ہو ان کو کچھ نہیں آئی دیا ہوتا تو آپ کو بلکل بیس پہ دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے میں نے تھوڑا سا ریڈیو یہاں کا explore کیا جو یہاں پہ ہمارے دیسی ریڈیوز ہیں جو ہمارے ایسپی چینل ہیں یہاں پہ ریڈیو کی جو پرگرامنگ جو سیٹ اپ تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنس تھا کمپیر ٹو پاکستان یہاں پہ ریڈیو is more about کمرشل ازم خاص طور پہ جو ہمارے ایسپی چینل ہیں وہ زیادہ کمرشل پہ چلتے ہیں اور زیادہ تر جو کسی پروفیشنل یا ریال سٹی ایجنٹ یا پھر کوئی اپنا سپیسی پیل کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ وہ پہ ایر ٹائم پر چیز کرتے ہیں اس پہ پہ سپانس دیکھ آتے ہیں تو مجھے لگا کہ جب میں کیا اپنے پیشن کے لئے کیا میں نے اس لیے کیا دیکھ لگو سے شکریہ دیکھ کلائنٹ کی یا شکریہ پہ بھی کرتے تھے لیکن زیادہ ہمیشہ فوکس رہے کہ لسنر کو جو ہم تارگیٹ پہ یہاں پہ لسنر اورینت نہیں زیادہ تر کمرشل مارکی اورینت سا میں یہ ریڈیو مارکی فر آئیڈیو میں یہاں کے ریڈیو میں جس نہ ہو پہ اور میں نے کیا پروگرام کچھ اور اس کے بعد میں چھوڑ دیا دین دیسی آن لائن سٹارٹ ایسے ہوا کہ میں نے سوچا کہ اس کو ہم فیس بک پہ سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک پہ دیکھتے ہیں کیسا رسپونس ساتھا ہے اور میں ایسیلی تاک ہماری بڑی ایک اچھی ریڈیو کی پریزنٹر ہوا کرتی تھی لینہ شاہ جو کہ اس میں ہوتی ہے میں نے ان سے بات کی ان کو ایڈیا پسند آیا ان کے ساتھ میں نے ایک شو سٹارٹ کیا تقریبا ایک مہینہ میں ان کے ساتھ کیا اور دیو تو مسروف اس کو نہیں کر پائیں اور میں نے بندیا سے بات کی بندیا نے بھی اس آئیڈیا کو بہت انکریج کیا ہم دونوں کیونکہ ریڈیو پاکستان میں ہم نے بھی تقریبا پری مچ مور اور لیس سیم ٹائم پہ اپنا کریر سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس پرگرام کو لے کے چلے اور رکھتے ہیں اس experience کو اگر ہم اس دوسری جگہ پہ نہیں یوٹیلائز کر پا رہے تو there are so many حضر mediums کے جہاں پہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں and we choose to go with facebook and alhamdulillah ہم نے وہ شو کیا آج کل اس شو کو تھوڑا ہم نے روکا بہن but we did it for almost 3 years alhamdulillah بڑا اچھا بڑا ضرور response رہا اور ایسا response رہا جو کہ میں سمجھ دوں کہ it was simply very very overwhelming بڑا بیلکل آپ دونوں جس طرح اس پروگرام کو لے کے چلتے ہیں وہ بہت انسپائرنگ چیز ہے ہم سب کیلئے کیونکہ آپ دونوں ہی الگ الگ جگوں پہ بیٹھ کے اتنی اچھی طرح اتنی انرجی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چلتے ہیں ہم سب اس پروگرام کو بہت انجوائی کرتے ہیں میں پرسنل بھی اپنی بات کروں تو میں بھی اس پروگرام کو بہت انجوائی کرتے ہوں سو سو آپ کی انرجی تو ماشاء اللہ کمال ہے سو سو آپ اپنا پروگرام جو ہیں وہ تیار کس طرح سے کرتے ہیں اگر ہم اس کی تیاری کی بات کریں جب آپ نے کسی کا انٹرویو لینا ہو یا آپ نے سولو پروگرام کرنا ہو یا آپ نے کسی کو انٹرویو دینا ہو سو آپ اس کی تیاری کس طرح سے کرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی تیاری میں اور experience کے ساتھ اس تیاری کیا دوریشن کم ہو گیا یا کس طریقے سے آپ کوئی بھی پروگرام لائیو کرنے کے لیے کتنی دیر تک تیاری کرتے ہیں اور کس طرح سے کون کون سے مرحل ہیں جو اس تیاری میں آتے ہیں دیکھیں experience comes with the responsibility جتنے آپ experience ہوتے ہوتے اتنی لوگوں کی نگاہیں آپ پہ ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہی آپ کو strictly evaluate کر رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی چیز اوپر نہیں کی ہو جائے تو یہ بات آتی ہوتے دیکھوئے اتنا عربی کے باوجود بھی اس نے یہ بلندر مار دیا اس نے ایسی بات کہہ دی تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کسی بھی فیل میں جتنا بھی اتنے experience میں تھوڑا بات cover تو کر لیتے بات کو آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ side پہ لگا ضرور لیتے ہو لیکن definitely جب آپ prepared show ہوتا ہے آپ لسنر جو ہے وہ اس کو کس طرح سے کر رہے کس طرح سے آپ اس کو جو وہ evaluate کر رہے ہے so definitely I strongly believe کہ آپ کی preparation بہت ضرور یہ ہے آپ کسی interview لینے لگے ہو اس کی history ضرور چیک کرو اس کی بارے میں رس رچ ضرور کرو اگر آپ کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں شاید انٹرنیٹ پہ اتنی information available نہیں ہے ایک session اس سے offline پوچھ لو آپ کیا profile ہے کیا portfolio ہے لوگ بتا دیتے ہوتے ہیں یہ doesn't give a good impact جب آپ online کسی کو کہ ہوتے یہ تو دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں کسی سے وہ عرصہ تو آپ میں بوچھے لیکن آپ اپنی جرنی کے بارے میں خود بتائیں خود جو explain کریں میرے خیال میں شاید یہ اچھا اچھا impact کرتا نہیں لیکن it again depends from person to person but you have to be well prepared to make sure that the guest it doesn't matter کہ وہ high profile guest ہو یا low profile ہو یا کسی بھی طرح آپ کا guest گست گست ہوتا ہے اس کو ایک پروٹوکول دینا بہت ضروری ہے اور اس کو ایک رسپیک دینا بہت ضروری کسی بھی لیول کو یہ نا فیل کریں کہ وہ ایک ایمبارسن سیچویشن میں آدے کسی بھی طرح بجھکول بڑی امپورٹن بات کی آپ نے یہاں پہ کہ بھی کوئی سیشن پلان کریں آپ اسی جواب کے بیش میں آپ نے کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے سیشن کے بیش میں یا بلندرز اگر میں پوچھوں کہ آپ کی لائف کی کوئی ایسی غلطی جس کو آپ نے کور کیا ہو دیورن لائف سیشن یا آپ کور نہ کر سکی ہوں کیونکہ ایسی باتیں ہمیں واقعی باد میں یاد آتی ہیں جو ان دی گیو اس آلاف کہ اس وقت کیا کر گئے تو اس طرح کور مومنٹ آکی ریڈیو جنی میں آیا ہوتا بڑی دفع میں تو بڑی مطبع بین بھی ہو چکا ہوں پابندیاں بھی لگ چکی ہیں کوئی بلندر باردی کو بات ایسی کہ دی آن لائن جو نہیں کہنی چاہیے تھی ریڈیو پاکستان سے شارٹ کیا تھا ریڈیو نہیں کرنی سوچنا بھی نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں کبھی کبھی بات چاہتے بھی کچھ چیز یا بات ایسی نکل گئی جسی ہمیں پرابلم ہو جاتی تھی ہمیں کہنے کا مقصد ہے جو میرے باقی بھی جو میرے کو ہوسٹ ہوتے تھے تو اس طرح کی پابندیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا کوئی چیز ایسی کہ جاتی تھی لیکن بات آپ بات بہت چیز لرن کرتے ہو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کوئی بات کرو نہ کرو آپ کا guest کوئی چیز کہ دیتا اب آپ as a host دیکھیں آپ اگر اس بات کو کبر اب نہیں کر پاؤ گے اگر آپ اس بات کو ہنڈل نہیں کر پاؤ گے تو میرے خیال میں شاید آپ اپنی اس job کے ساتھ پروپرلی انصاف نہیں کر پا رہے تو ایسی لرن ایکسپیرینس ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو لیکن دیر آر لات ساتھ آف ٹائمز میں نے آپ بتایا کہ میری اس جرنی میں گیس کی طرف سے میری طرف سے بہت ساری ایسی بات ہو چکی ہیں کہ جن بات کو شروع میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبر اب کیسے کر رہے کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے کس طرح سے ایک ایسا impression دینا ہے کیونکہ دوسرے کو جو ہے وہ فیل ہو کہ بھئی اس نے بات کو پروپرلی وائند اپ کیا تو شروع میں تو پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب آئیڈیا ہونے لگ گیا تو اگر آپ پتہ لگ جاتا ہے آپ آئیڈیا ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے as a presenter as a host you need to have control on your nerves کیونکہ آپ اگر پانک ہو جاؤ گے اگر آپ اگر آپ ہاتھ پہ کھوڑنے لگ جائیں سٹریس ہو جاؤ گے آپ کلاپس کر جاؤ گے آپ شاید مزید بلندر ماننے لگ جاؤ سب بلکل سہی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کومنٹس مردود ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے حامد سہید حامد سہید یہاں پہ مردود ہے حامد سہید سر سہید شاہر ٹکنالوجیز کے مانشہ اللہ اسلام علیکم and welcome رانا عمر صاحب لکن فوالیکم السلام حامد اس کے بعد یہاں پہ ساد وسیم ہے وہ welcome کرے آپ کو thank you so much محمود انور ہے اسلام علیکم محمود بھائی کیا لیں محمود بھائی کراکی سے جوئن کرے بہت 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 شکری آپ کا شکری محمود شکری ماجد قادری کرے رہے گریٹ جاپ شکری بہت شکری یہاں پہ حما اسلام علیکم رانا صاحب i must say you are man of positivity i am proud fan forever بھائی وآلیکم السلام thank you so much حما بھی ایک ہماری بڑی اچھی listener ہے ایک بڑی اچھے سے ان کا ساتھ جو ہے وہ میری ریڈیو جنی میں رائے ہے and she is one of those listeners she is one of those مجھے بڑی embarrassment کئی مرتبہ فیل ہوتی ہے کہ میں sometimes اپنے آپ کو اس category میں نہیں رکھ رہا ہوتا کہ جس میں میں کہ میرے fans ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میرے اپنے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو بھی میں ہوں آج ہوں so homa is basically one of those girls she is one of those people جنہوں نے پوری جرنی میں مجھے بہت encourage کیا ہمیشہ support کیا ہمیشہ سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے participate کیا and still ابھی بھی کرتی ہیں thank you so much homa for your unconditional support and love thank you so much thank you homa what is the secret behind your energy the secret behind my energy is basically آپ اپنے آپ کو جب تھوڑا سا سوچ کو مثبت رکھتے ہو جب آپ اپنی سوچ کو positive رکھتے ہو نا تو آپ کے اندر automatically میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک energy ڈال دیتا ہوتا ہے خاص طور پر جہاں پر mic on ہوتا ہے جہاں پر camera on ہوتا ہے اس جیسا میں نے پہلے بھی بتایا جیسا میں نے carry myself and with the experience with the passage of time یہ آپ کے اندر چیز بڑھتی رہتی اس ویرے سے میں کہتا ہوں try to keep yourself more towards the positive side زندگی میں آپ کو negativities بہت ملتی ہیں زندگی میں آپ ایویسیاں بہت ملتی ہیں چیزیں بہت ملتی ہیں لیکن اس کو overcome کر کے آپ نے آگے positive sides کو کس طرح سے دیکھ نا آپ کو آگے کس طرح سے لے چل نا پہ پہ سوچ آپ زندگی میں بہت آگے لے بلکل صحیح بات کیا آپ نے positivity ہی ایک ایسی چیز ہے جس ہم ایک اچھی اور میاری جو زندگی ہے اس کو گزار سکتے ہیں سو نیکس ہمارے پاس کومنٹ ہے نگت محمود کا اسلام علیکم رانہ بھائی آپ بھائی کا انداز بہت ہی سمجھانے والا اچھا ہوتا ہے ہمیشہ بہت شکریہ آپ کی طرف سے جب اس بھائی ہاں اربی پریج وہ کہہ رہی ہے welcome sir i am fully agreed that each and every word create impact so we should choose positive words and ignore double meaning words absolutely i agree with that اس کے بعد mariam kareishi ہے وہ سوال کچھ رہی ہے what is your advice for aspiring rjs how can how they can prepare themselves to come into this field how they can prepare themselves میں آپ کو بتاؤں preparation کی جہاں پر بات آتی ہے اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں آپ کی جو انداز گفتگو ہے وہ کیسے اتنا expressive بہتا ہے کس طرح سے آپ اپنے ان expressions پر فوکس کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے شاید میرے فیلم میں ایک دو مرتبہ پہلے بھی اپنے پرگرامز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری نا we were lucky enough کہ ہمیں ریڈیو پاکستان کی کچھ بڑے بڑے ناموں سے سیٹھنے کا موقع ملا ہمارے کچھ rjs کی selective rjs کی ہماری ایک workshop کا نکات کیا گیا تھا ریڈیو پاکستان کی جانت میں back in 2000 اور ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے young young سے تھے ہمیں بہت سکی باتیں پتہ ہی نہیں تھی کہ basics کیا ہوتی ہیں تو ریڈیو کے بڑے بڑے نام جن میں کمہ نفیر صاحبہ ہو گئی مرہوم آگا ناصر صاحب ہو گئے اسلام اظر صاحب ہو گئے یہ بڑے بڑے ایسے نام ہیں ریڈیو انڈسٹری کے جو کہ ایک زخیرہ ہیں پورا میں سمجھتا ہوں knowledge کا information کا experience کا ان سے آپ جتنا بھی سیکھو کم ہے ان کے ساتھ time گزارنا ملک یہ بھی نہیں ہے ایسا کہ یہ آپ کو کچھ سکھ ہے ان کے ساتھ گزارنا itself is a very good learning کہ آپ سیکھتے ہو ان سے تمہیں دیاد ہے خاص طور پر اسلام اظر صاحب ہمارے جو last session تھا وہ اسلام اظر صاحب کا اور اسلام اظر صاحب نے basically آئے بیٹھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ کوئی papers نہیں لے کر آئے ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا 35 سال کا تجربہ اور آپ یقین جانیں کہ انہوں نے جو باتیں جو tips ہمیں دیں broadcasting سے related وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری broadcasting کی دنیا میں بلک اس پوری جنری میں ایک بہت قیمتی اساسہ رہیں اس سینس میں انہوں نے بتایا کہ بیٹا جب آپ موہ سے بات کرتے ہو تو موہ سے بات کرتے ہوئے آپ کی بات properly اس سے impact کی ایک ہی ہوتا ہے تو آپ موہ سے بات کرتے ہوئے کوشش کرو کہ زیادہ اس پر stress نہ کرو بیکر آپ کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ موہ میں ہی رہ جاتی ہوتی ہیں اور لوگوں تک properly communicate ہی ہوتی ہے دن اگلی چیز آتی ہے کہ آپ گلے سے جب بات کرتے ہو گلے سے بات کرنے سے آپ کی آواز پہنچتی ضرور ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گلے سے کانٹنسی گلے پہ stress دیتے رہو گے تو لوگ obviously بات ہے اس چیز کو understand ملہ ساری آپ کی آواز تو پہنچتی گی بڑھا گھر کھونے کا بہت chances آپ کا گلہ فارق ہو سکتا ہے and the third thing which he said کہ آپ کوشش کرو پیٹ سے بولو موہ کھول کے بات کرو پیٹ سے بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا شروع میں ہمیں سمجھ ہی نہیں یہ پیٹ سے کیسے بولا جاتا ہے تو بڑی سر پریکٹنسز ہے پیٹ سے کیسے بات کریں پیٹ سے کیسے بات کریں and then we realize کہ کس طرح سے آپ اپنی throw یہاں سے آپ feel کرتے ہو اور آپ پھر اپنی جب expressions کو اپنی آواز کو تھوڑا سا مو کھول کے بات کرتے ہو تو وہ impact کتنا ڈالتی ہے اور پیٹ سے بات کرنے کے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گلے پہ زیادہ stress نہیں پڑتا ہے آپ کا گلہ خراب نہیں ہوتا ونہا عام طور پہ کیا ہوتا ہے آپ کے گلے کو ہی problem رہتی ہے جب آپ بار بار گلے سے باگ کرے ہو بار بار گلے پہ جوڑ دے ہو and this is the same thing goes with the loss of singers so broadcasting کی فیلم میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پھر کوشش کرنی شروع یہ کی کہ میں نے تھوڑا سا اندر سے پیش سے بات کرنی شروع کی اور اپنے جو ایک voice کو اس quotes کو یہاں سے لاکے and then i started speaking with proper expression مو کھول کے بات کرنی start کی جہاں پر مجھے تھوڑی سی problem آتی تھی میں نے newspaper پڑھنا شروع کیا مجھے یاد ہے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوکے انگلیس newspaper انچی انچی آواز میں پڑھتا تھا تاکہ میرے words clear ہو سکے الفاظ ان کی آدائیگی صحیح ہو سکے یہ practice کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح سے آپ جب تک اپنے expressions پہ کام نہیں کریں گے دیکھیں ریڈیو کی جو field ہے ریڈیو کیا کوئی بھی field آپ انٹرنیٹ پہ آپ influencer ہے پہ بیٹھے میں آپ کی بات آپ کے چہرے آپ کے جسٹر سے ہی اگلا بندہ ہوتا ہے اسی طرح سے اگلا بندہ سیکھتا ہے جن پہ آپ working کریں کنسسٹنسی سے آپ جن پہ اچھی ٹپس یہاں پہ شیئر کی بہت ہلپ فل ہو سکتی ہیں بہت سارے ہمارے رجز کے لئے سو if we move towards the next comment افرا جمال ہمارے ساتھ کہہ رہی ہیں السلام علیکم والیکم السلام والیکم والیکم وہ کہتے ہیں you both are doing a great job both of you are passionate to represent Pakistan keep it up thank you so much thank اس کے بعد جنید افتخار ہمارے ساتھ وہ السلام علیکم I was your listener والیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ کی چاہت کا and thank you so much for your message اس کے بعد ہمارے ساتھ ساد وسیم موجود ہے وہ پوچھ رہے ہیں how radio broadcasting can help in educating the youth it can help so much آپ کی سوچ ہے کہ آپ youth کو دیکھیں ابھی ہم لوگ throughout program میں کیا اور ایسا ہی ہوتا ہوگا لوگ آپ کو hostels میں سن رہے ہوتے اور ہم لوگ تو لکی اس لحاظ سے بھی رہے تھے کیونکہ اس zamanے میں ریڈیو کا craze بھی کافی زیادہ تھا اور زیادہ mobile phones بھی اتنے common نہیں تھے لوگوں کے پاس اور دوسری opportunities تھی لوگ ریڈیو زیادہ سننا پسند کرتے تھے ہمیں hostels سے آتے تھے messages ہمیں لوگ جو کہ اپنی night jobs کر رہے ہوتے تھے ان کے messages آتے تھے youth بڑی involve ہوتی تھی کیونکہ fm medium جو تھا وہ بیسکلی زیادہ تر فوکس youth پہ ہوتا ہے اب youth کو آپ نے message کیا دینا اپنے کس طرح سے جو ہے وہ ان پہ impact کر کر نا ہے اگین آپ کی باتیں کسی بھی قسم کا impact کس طرح سے ڈالتی ہے that all depends on you آپ نے ان کو کیا ڈائریکشن دینی ہے آپ نے even آپ ان کے انٹرس کی بھی بات کرے ہو دیکھیں آپ نے youth کو انگیج کرنا اپنے کسی بھی discussion میں کسی بھی اس بات میں تو go for the trending topic talk about the trending topic کیا trending topics discuss ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے ایک مرتبہ attention گراب کر لی اس کے بعد پھر آپ کی اپنے skills ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا ان کو انگیج رکھنا ہے اپنی conversation آپ کی پیپریشن ہے کس طرح سے آپ نے اس لسنر کو اپنے ساتھ ٹھک لگے آپ کے ساتھ پرگرم میں جو 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 رہے ہیں بلکل یہ سب سے امپورٹن چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی نالج ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے جو سو اسی سوال کے ساتھ کی طرف مووو کریں ریڈیو اس پروفیشن جو جیسا آپ نے کہ جس وقت آپ پروگرام کرتے تھے ریڈیو کا ایک خریز تھا لوگ ریڈیو سنتے تھے سو آج کل کے دور جس وقت موبائل فون بھی آٹ چکا ہے اور لوگ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں لوگ فیس بک پہ لائب سیشن کرتے ہیں اور ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں سو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اس دور میں ریڈیو ایس پروفیشن جو ہے وہ ایک بیٹر آپشن ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کی ایس پروفیشن اہمیت بہت بڑا ایمپیکٹ ڈالا ریڈیو کی بہت کانٹریبیوشن ہے میری لائف نے اور ایس پروفیشن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو it can help you a lot in your پروفیشن and پرسنل لائف بول اس کی میں آپ کو اس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ ریڈیو میں میں اپنے لیول پہ پہ ای ویڈیو شای کٹ جب میں بڑا ہو رہا تھا میں ای ویڈیو بیٹھا میں بیک بینچر روا کرتا سپنے سکول میں ایسا بچہ تھا جو که زیادہ پارٹسپیٹ نہیں کرتا تھا ریڈیو نے پہلے از از لسنر اور از از میری زندگی میں بہت امس ڈالا مجھے کانفرنس میرا بہت بوس اپ ہو جس آفتر جو ریڈیو ٹھیک ہے تو یہ ریڈیو بیسکلی آپ از پروفیشن کیونکہ جب ہم کر رہے تھے تب ہم لگ تو کیونکہ پوکٹ میں نکل آئی ہلکے پھلکے چیزیں ہو گئیں اب کیونکہ ریڈیو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اب ریڈیو جو ہے وہ پریزنٹر جب پروگرام کر رہا ہوتا ہے وہ پیس بک پہ بھی لائی جا رہا ہوتا ہے ساتھ 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 جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی اپنی پریزنس کچھ کربا رہا ہوتا ہے ساتھ اس کی اپنی to use the cell phone while driving right so آپ ریڈیو ہی سنتے ہو ریڈیو ہی آپ کے پاس آپ کر رہے 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 اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کے جو آر جیز ہیں ان کے پاس زیادہ آپ پرچنیٹیز ہیں اپنے آپ کو expand کرنے کی بکرز اس گلوبل دنیا میں جہاں پر انٹرنیٹ is playing a very very important role آپ اپنی پرگرام کو اپنے شہر تک می محدود رکھ سکتے اپنے سوبے تک می محدود رکھ سکتے آپ پوری دنیا میں پہلا سکتے ہو آپ پہ پہ دیپین کرتا ہے کہ آپ کیس طرح سے اس کو جو ہے وہ کرتے ہو اور می ریڈیو کی بیس میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی کالیفیکیشن جو میری ایڈوکیشن ہے اس کا اچھا ایمپیک تھا میری لیکن میں سمجھتا ہوں میری پہلی ریڈیو کے بار جو میری پہلی جب کی پہلی پہلی مویل جس میں میں سمجھتا بہت بڑا ریڈیو کیونکہ میری پبلک ڈیلنگ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنے ہے موبل کے بعد میں میں جنیوز میڈیا فیل میں گیا میڈیا انڈسٹری میں گیا کس بیس پہ گیا انیشلی وائس آور کے رئیے اچھا یہ بندہ اچھے وائس آور کرتا ہے اس پیس میں میری انٹری ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جنی کو کونٹینیو کیا اور اللہ کا شکر ایک اچھا ٹائم گزارا جس بیکا جو ریڈیو نے مجھے کونفیڈنس کیا میں کینیڈا مووو ہوا کینیڈا میں جب نئے سیرے سے آکر میں لائیف اپنی سٹارٹ کی ایک زیار غیر میں آپ آتے ہو کوئی میرا انٹرنیشنل ایسپوزیو نہیں تھا اسے پہلے کا کچھ مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے میری پہلی جاوب تھی یہاں پہ سیلز جاوب یہاں کی سیل پھون کمپنیوں اس کے میں فرنچائز میں آئی سٹارڈ از سیلز ریپرزنٹیٹیو تو میری انٹریکشن آپ اندازہ کریں لوگوں کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تو میرا جو مینجر تھا تم کوئی پہلے بھی اس طرح کام کرتے رہو میں نے کہا میرا پہلا ایکسپیرین ہے دریکٹ شیل اس سے پہلے بات کہ ریڈیو یہ ریڈیو کا ہی سارا سب سے پہلے ماباپ گھر سے تربیت ایڈوکیشن اور ریڈیو جس نے مجھے مجھے ایسا کانفیڈنس دیا ایک ایسا سکل دیا جو سکل میرے خیال میں وہی بات ہے کہ میرے ساتھ سکل 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 میرا لاست بلکل ایسا ہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا بیکگراؤنڈ ریڈیو سے ہوتا ہے ان کو اپنے لائف میں آگے اگر وہ ٹی وی بھی جوائن کرتے ہیں یا کوئی بھی اور چیز جوائن کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہیلپفل ہوتا ہے سو یہ ایک بات بلکل درست کی آپ نے کہ جو ریڈیو کا بیکگراؤنڈ ہے یہ بہت سارے ڈیفرنٹ شوگوں میں ہمارے لئے ہیلپفل رہتا ہے سو بہت سارے پاکستان میں رہتے ہوئے ایسی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کا پروفیشن نہیں ہوتا سو تو اگر ہم ریڈیو کی بات کریں تو اگر کوئی انسان ریڈیو میں موجود ہے اور اس کا پیشن جو ہے وہ ریڈیو نہیں ہے تو آپ کون کون سی مشکلات ہیں جو وہ فیس کر سکتا ہے ریڈیو میں رہتے ہوئے ایف اس کا پیشن ہے وہ اس کا پروفیشن نہ ہو دیکھیں آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن نہ ہو تو آپ اپنے اس پروفیشن میں چلتے تو آپ گزار لیتے ہو وقت لیکن آپ کا جو ایک دل ہوتا ہے وہ نہیں آ پاتی ہے دیکھیں یہ نہیں ریڈیو فیل ریڈیو آسما یہ چیز لوگوں کو سمجھ بہت ضروری ہے انڈرسٹین کرنی بہت ضروری ہے زندگی میں آپ پہ کسی بھی سیچویشن یا سینیریو میں آتے ہو تو اس میں آپ کی اپنی پروفیشن پرسنل پر گزارنے کے بعد جب میں نے یہاں پہ آکے نئے سرے سے اپنی زندگی سٹارٹ کی تو جہاں پر مجھے کمپرمائز کرنا پڑا کہ مجھے جو کام میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے میں یہاں پر آکے کیے اور اللہ کا شکر ہے جو سب سے بڑی جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی اللہ کا شکر ہے حق خلال کی کماروں اپنی کھاروں کوئی اس میں اور اس سوچ کو لے کے آگے میں چلا کہ دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں اپنا بیس دینا ہے اور اس کے بعد خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلتا ہے تو آپ ریڈیو کر رہے ہو آپ کسی بھی فیڈل میں ہو آپ کی ڈیڈیکیشن بہت ڈیفرنس ڈالتی ہے آپ کی سوچ میں آپ کی اپروچ میں آپ کو زندگی میں آگے جانے میں آپ کتنا اپنے آپ کو مذبت رکھتے ہو پوزیٹیو رکھتے ہو بہت لوگ آپ کو سمجھتے ہیں اور یار رول گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں ہمارا تو کوئی زندگی کا لینا دین ہی نہیں ہے زندگی میں ہم لوگ تو کر ہی نہیں کچھ پائے زندگی میں پرابلم ہی پرابلم ہیں یا تو اپنے آپ سے پرابلم ہوتی ہے یا تو ماشرے سے پرابلم ہوتی ہے یار اپروچ ہوتی ہے جو کہ آپ زندگی میں کہیں نہیں لے کے جاتی جو کہ آپ زندگی میں ایک ہی جگہ پر شکر کر رکھ ہے تو اپنے آج سے مطمئن ہو کے اپنے مستقبل پر کام کریں اپنے فیوچر پر کام کریں تو آپ کوئی ریزر نہیں ہے کہ آپ زندگی میں بلکل بلکل صحیح بات ہے یہ کہ positivity جو ہے وہ بہت important یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہمارے کومنس میں ایک کوئیشن مجود ہے سوید رزا جاپری کہتے ہیں امیر بھائی how about listen to your own recordings regularly i think that would help that too would you think absolutely i agree سوید mashallah سے i'm بڑا زبادست یہاں پر موجود ہے and he is into this media field for such a long time ان کا تعلق بھی radio industry سے ہے فیصلabad میں he worked for radio and then he moved to lahor وہاں پہ بھی he worked for radio as as well so recording سن definitely ایک بہت ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی غلطیوں کو figure out کرتے ہو آپ اپنی غلطیوں کو فوکس کرتے ہو میرے پاس ابھی بھی اپنے شروع کے پرگرام کافی عرصے تک میں ریکار کرتا رہا بعد میں ریکار کرنی چھوڑ دی تھی جب ہم شو کرتے ہی آن نائن وہاں پر ہم لوگ جو فیس بک آپ کا آن ریکار سکتے آپ چک سکتے ہو آپ ان کو سن سکتے ہو سبیل کہ جو نئے لوگ اس اندسٹری میں چاہتے ہیں وہ لوگ یقیناً اپنے آپ کو سنے ایویلوییٹ کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں پر کس لیول پہ آپ کی بات جو ہے وہ تھوڑی سی اتنا زیادہ تھوڑی انبالانس رہ گئی تھوڑا سوس نے ایمپیکٹ نہیں کریئٹ کیا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ایک مصبت طور پہ آگے لے کے چل سکتے ہو کوئی بھی کسی بھی کمی بڑے 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 لوگ بیٹھے میں آپ بات کری تھیں کہ ریڈیو اندسٹری کا امپیکٹ کیا ہے آپ کے بڑے بڑے پوڈکاسٹر جو ہیں وہ پوڈکاسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک آواز کا امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے دیفرن فیلز کے دیفرن پروفیشن کے لوگ موجود ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی ایک نیش کو فوکس کیا ٹارگٹ کیا اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے بے چل رہے ہیں تو یہ امپورٹن جو لسن روڈیو رکارڈ رکارڈ رہے ہیں لسن 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 آپ کو لگتا جن سے آپ انسپائر رہے ہیں اور رہیں گے میں ان کو اپنا استاد ہمیشہ مانوں گا ان سے میں بہت سیخ ہے ان سے میں بہت لن کیا کیونکہ جس رہے ہیں مانے اور یکینا ان کو سنے it will definitely give you some lessons and good lessons for sure بلکل سہی بات ہے کوئی بھی profession ہو آپ کا اپنے ٹیچرز کو اور اپنے انسپیریشن کو ہمیشہ آد رکھنا چاہیے اور ان سے سیخنا چاہیے سو یہاں پہ کومنس کی طرف اگر ہمائیں تو رانہ صاحب اور مائک 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 بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات بلکل مائک بلکل ایسا ہی ہے اور یہی ہم نے دیکھا ہے آپ کے ہر پروگرام میں کہ یہ جو سوال اور بڈی کا رلیشنشپ ہے آپ کا اور آپ کی مائک کا بلکل بشرا ساکب کیانی ہمارا جو رائی سوال کی رو پروگر world's first controversial expert on digital media absolutely Bushra Saqib mashaAllah she's a pride of Pakistan and I'm lucky enough to definitely get connected with her thank you so much Bushra for your message if you have to invite them if you have to coordinate them so mashaAllah she has done miracles in the IT field and you have you carry me and after I connect this thing I have figured out that she's like a kind of a harfan mola so she's in two different fields and carrying herself in a very good way and after the time our mashaAllah Pakistan's very beautiful daughters and daughters in the whole world Zara Bhatt and Bushra Saqib and the rest of our some kind of inspirations which Pakistan's name has a lot of passion so it's very happy it's very happy to see that when our our women who are our boys are they're coming and they're coming and they're coming and they're coming not only for us but only for us but also for us she's definitely one of them thank you so much Bushra thank you so much Bushra it's definitely an honor thank you so much Bushra Saqib you've enjoyed our this program I've joined and inshallah we'll be together and inshallah we'll be together and inshallah we'll be together and inshallah with you excellent discussion thank you Aisha thank you very good discussion thank you so it's and inshallah our official page it's told that inshallah Ms. Bushra Saqib our program is scheduled so you'll see all of them on this page so towards the end sir I'd like to ask you along with RJ you're a motivational speaker so how important is to extract positivity from people know because I've seen you talk about positivity I've seen you always encourage people you always motivate people so a lot important role plays in motivation life so what way you extract positivity from this is inside this feels you I I do where you I I I I I feel I 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 کہ زندگی میں آپ کیا چیز کس سے گین کرتے ہو کس سے لوس کرتے ہو اس طرح میں اب زندگی میں بڑے عرصے سے اس conclusion پہ پہنچا ہوں کہ you don't get anything by getting stressed پریشانی آپ کو یقیناً زیادہ ہی problem کرتی ہے کسی بھی problem میں آپ پینک ہو جاؤ سر پہ سوار کر لو تو وہ آپ کو بجائے اس کے کس کا solution دے آپ زیادہ problem میں جاتے ہو اس کی بنسبت I choose to go to the other side کہ تھندے دماغ سے چیزوں کو decide کروں تھندے دماغ سے چیزوں کو جو ہے وہ approach کروں اور اس کے بعد جو اللہ کو منظور ہو وہ decide کر کے اس کو execute کروں اور آگے اللہ مالکہ ایک سب سے important چیز میں سمجھتا ہوں کہ life میں بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو respect دیں لوگوں کی عزت کریں لوگوں کو احترام دیں appreciate کریں لوگوں کو آپ کو کہیں پہ بھی اپنے circle میں کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو appreciate کریں آپ کو کہیں پہ بھی اپنے گھر میں اپنے گھر سے باہر کوئی بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی encouragement کی ضرورت ہے اس میں کنجوسی مت بڑھتے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے الفاظ کہنے میں ہی کنجوسی بڑھ جاتے ہیں لوگوں کو appreciate نہیں کرنے سے ہم جھجکتے ہیں please ایسا مت کریں کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں دنیا کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو آپ کے ایک اندر خود بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی دیوی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ہم اس کا شکر ادا کریں جتنا شکر ادا کریں کم ہے کمی بیشی کس کی زندگی میں نہیں ہوتی کون سا انسان ہے جو کہ زندگی میں ملکل ایک perfect life ازار رہا ہے بہت ساری لوگ ہم ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں کیا بات ہے اس کی زندگی میں تو اتنی اچھی خوشیاں چل رہی ہیں perfect life ہے آپ اس کی زندگی میں جھانتے دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں آپ سے بہت بڑے بڑے زیادہ پرابلمز ہیں دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کام ہے لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں لوگوں کو اپریشیئیٹ کرنا سیکھیں سوچ کو مصفت رکھیں and the most important thing اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیں زندگی میں آسانیہ ہی آسانیہ ہوگی آپ زندگی میں یقیناً بہت آگے جائیں گے اور سب سے زیادہ اس سے بھی زیادہ important چیز ہیں کہ اپنے ماں باپ اس سے پیار کریں اور کی قدر کریں اور ایک فرماوردار اولاد بنیں یقیناً یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں اپنی life میں apply کرتا رہا ہوں کبھی کبھار میں بھی طرح سا distract ہو جاتا ہوں میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت زیادہ ایسا انسان ہوں جو کہ بالکل perfect life گزارا ہوں کبھی کبھار میں بھی دسٹریکٹ ہو جاتا ہوں کبھی کبھار چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیشہ توقل اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ پورا رہا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو اوقات سے زیادہ نوازہ ہے اس پر بلکل بہت اچھی بات کیا آپ نے یہاں پہ کہ اللہ کی ذات سے توقل اور پہرنٹس ہی جو ہیں وہ ہر کامیابی کے پچھے انہیں کی دعائیں ہوتی ہیں آپ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے سو at the end thank you so much sir آپ نے ہمارے اس پلاتفارم دلے ٹائم نکالا I hope آپ نے آج کا سیشن انجوائی کیا ہوگا بالکل and thank you so much for your time کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ Canada اور پاکستان کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے وہ کافی زادہ ہے so اس point of view سے بھی I thanks to you کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج کا سیشن کیا so آپ سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلاتفارم سے ہماری انٹرویو سیریز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا آج کی اس نشست سے اپنی ہوسٹ اسمہ جنشید اور ہمارے ساتھ جو گیس تھیرانا امیر ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک بہت اچھے پروگرام بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ آنکھیں خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ thank you so much بہت شکریہ